آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نیچرل ڈرین کی ریسپی شین کرنے والا ہوں یہ ڈرین جو ہے یہ انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتا ہے انٹی فنگل پروپرٹیز رکھتا ہے انٹی وائرل پروپرٹیز رکھتا ہے یعنی بیکٹیریا وائرس تو فنگس وغیرہ کے لیے یہ ڈرین جو ہے یہ بہترین کام کرتا ہے اور دوہ تھی آسان انسی اس کی ریسپی ہے جو آپ خواہ میں بنا سکتے ہیں ناظرین انٹی بائٹک حدویات جو ہوتی ہیں وہ صرف بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں جبکہ وائرس اور فنگس کو وہ ختم نہیں کرتی جبکہ یہ ڈرین جو ہے یہ بیکٹیریا وائرس اور فنگس کی نہیں ہے اور اس کے کوئی سائٹ فیکٹ بھی نہیں ہے جیسے انٹی بائٹک کے سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں انٹی بائٹک کا سب سے بڑا سائٹ فیکٹ یہ ہے جو بوڈی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے ایک عرصے کے بعد جسم دوائیوں کے فلاف نظام میں دیتا ہے اور دوائیاں اثر کرنا شور دیتی ہیں آج کے دور میں ہرپس کو نیچرلی ٹریٹمنٹ کو جڑی بوٹیوں کو آرٹمیٹ فیکٹسن کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ انگریزی عدویات کو فسپیرولٹی دی جاتی ہے کیونکہ ان کا جو ریزرڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے لیکن کتنا فاسٹ ریزرڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ جسم میں ایسے سائٹ فیکٹ بھی دے جاتی ہیں جن کا علاج بعد میں ناممکن بھی ہو سبتا ہے مثال کے طور پر جب بھی آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ فوراں سے پراسٹ آمول یا انگریزی عدویات کا استعمال کرتے ہیں لیکن بخار کیا ہے بخار پہلا سائن ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر کوئی انفیکشن جار رہا ہے اور جسم جو ہے اس کا ایمیوٹ سسٹم جو ہے وہ اسی انفیکشن سے لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے تو جب آپ انگریزی عدویات استعمال کرتے ہیں تو حقیقتا آپ ایمیوٹ سسٹم کو کمزور کر رہے تھے ہیں بخار فوراں سے ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ایمیوٹ سسٹم ویک ہو جاتا ہے ہمیوپیتی جو ہے وہ انگریزی عدویات سے رمزتنیف ہے ہمیوپیتی ایسے کام کرتی ہے کہ وہ ایمیوٹ سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور جسم کا جو ایمیوٹ سسٹم ہے وہ اس بیماری کے خلاف انفیکشن کے خلاف جو ہے وہ عدی وزائر کر کے جسم کو ٹھیک کرتا ہے اسی وجہ سے بعض اوقات جو مہمیوپیتک ٹریٹمنٹ ہے وہ توڑا سلو ہوتا ہے کیونکہ انگریزی عدویات کے زیادہ استعمال سے بوڈی کامیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سٹریس سے بچنا ہے جو بھی بماری ہوتی ہے اس میں سٹریس تو ضرور ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سٹریس کم سے کم لینا ہے بماری کے دوران بھی آپ نے خود کو ریلیس کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ سٹریس جب آپ لیتے ہیں تو جسم کے اندر ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے کورٹیسول کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ ایمیون سسٹم کو ویڈ کرتا ہے اور بماری کے فلاف قوت مدافع جو ہے وہ پروپر طریقے سے کام نہیں کر باتی اب چلتے ہیں ڈرینک کی طرف تو آپ نے ایک شیشے کا جار لے لینا ہے اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے بلینڈ کرنی ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے شیشے کے جار میں سٹور کر لینا ہے جار بیسا دے رہا ہے جس کا ٹکل کلوز ہو جائے ریل ٹائٹ ہو جائے اور آپ نے وہ بنانے کے بعد ڈرینک بنانے کے بعد جار کو فریش کے اندر سٹور کرنا رہا ہے فریش کے اندر پڑھا رہنے سے اس ڈرینک کے اندر فرمنٹیشت ہوگی جس سے اس کی پرنسی جو ہے وہ پڑھے گی اس کی طاقت بڑے گی اور ڈرینک جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے گا سب سے پہلے چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے لسن لسن ہے ایک بہت ہی پاورفل انٹی بائیوٹک ہے انٹی بگتیری پروپرٹیز رکھتا ہے انٹی فنگل پروپرٹیز رکھتا ہے اور وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی لسن جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے ہلدی ہلدیہ آپ فریش لے سکتے ہیں اس کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اور یہ فون پتلا کرنے کے بھی کام آتی ہے اور اس میں بھی انٹی میکروپیل پروپرٹیز ہوتی ہیں انٹی بگتیری پروپرٹیز ہوتی ہیں انفیکشن ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے تیسری چیز ہے سیفکہ 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 آپ نے تھوڑی مقدار نہیں لینا ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ پیمیوٹ سسٹم کی ہلپ کرتا ہے ہمیں سیلز کی ہلپ کرتا ہے جو کہ بیکٹیریہ اور وائرس کو فتن کرنے کا کام درتے ہیں ان کو گوشٹ کرتا ہے چوتھی چیز اس میں آپ نے ڈالنی ہے لیمن لیوو جو ہے وہ آپ نے پورا لینا ہے چھلکے سمیت لینا ہے چھلکے سمیت آپ نے اس کو بلنڈ کر لینا ہے اس سے بیٹمن سی کے ساتھ آپ کو سی کمپلیکس بھی ملے گا پانچویں چیز جو آپ نے اس میں ڈال لی ہے وہ ہے شہد دیان رہے کہ بلکل خالص اور پیور شہد آپ نے لینا ہے اب بات کرتے ہیں مقدار کی تو آپ نے پندرہ جوئے لسن کے لینا ہے جساً آپ نے دیسی لینا ہے دیسی جساً زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک ٹیبر سپون ہلڈی پورٹر لینا ہے اور اطرق لینا ہے سو گرام شہد لینا ہے ایک چھتائی کپ اور اس میں آپ نے ایکسٹر ویجن ہولی وائل کا ایک سپون بھی ڈالنا ہے ایک ٹیبر سپون اس سے یہ ہوگا کہ جو فائٹو کیمکلز ہیں وہ باڈی میں بہتر طریقے زیر ایبسورپ ہو سکیں گے کیونکہ فائٹو کیمکلز جو ہیں ان کو باڈی میں ایبسورپ ہونے کے لیے تھوڑی سی فیٹ کی ضرورت ہوگی تو فیٹ کے لیے ہم والی وائل لیں گے آپ چاہے تو کوکونٹ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پانچ سے چھے ٹیبر سپون سیپ کا سلکہ اور پانی ٹیک اپ ان تمام چیوہوں کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک شیشے کے جار میں اس کو ڈالنا ہے اور دکن جو ہے وہ ایر ڈائٹ کر دینا ہے بہت اچھے سے کلوز کر دینا ہے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فرمنٹیشن ہو جائے جتنی دیر یہ فریج میں بڑھا رہے گا اتنا ہی زیادہ یہ پرنٹائز ہو جائے گا اس کی پاور چاہے وہ پڑھ جائے گی آپ اس ٹرنگ کو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں بنا کے فورن بھی استعمال کر سکتے ہیں وارڈ فریج میں رکھا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو جب پیلے سونسوں کے بورڈے میں کوئی ڈسکمفرٹ ہے گلہ فراب ہے کھانسی ہے مقار ہے کچھ بھی بہت آپ انٹی بائیٹی کے طور پر اس ٹرنگ کو استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار چمچ آپ اس کو پانی نہیں نکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کے سبسکرائب کر لیں اور ہمیں انسٹرگرام پر فولو کر لیں ویڈے نیکس ویڈیو میں خوش رہیے سہے پناہ رہیے اللہ حافظ